دوستو مروالی سرمت کو جانتے ہیں آپ مروالی سرمت اوریانی بےہودگی گندگی غلازت ناپاکی بے شرمی ان تمام حسوسیات کا حامل ایک گوشت کا لوتھڑا مروالی سرمت کہلائی جاتا ہے جہاں یہ ابلہ ہوا ہاتھی اب آپ کہو گے کہ علی زہی بھائی عورت کے خلاف کس طرح کی زبان استعمال کریں بھائی عورت ہونی چاہیے وہ پھر وہ ایکسپیکٹ کرے کہ مرد اس کی عزت کرے گا وہ لائیو ٹی وی پر بیٹھ کر زائد حامد کو لال ٹوپی والا بلونگڑا کہہ سکتی ہے میں اس کو ابلہ ہوا ہاتھی نہیں کہہ سکتا تمہارا جسم تمہاری مرضی میری زبان میری مرضی اس قوم کا ہر بیٹا ہر مرد عورت کی عزت کرتا ہے بشرتے کے عورت ماں بہن بیٹی یا بیوی کے روپ میں ہونی چاہیے دیکھا نا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر بہن بیٹی ماں بیوی اس طرح کی خصوصیات ہونی چاہیے آپ کے جیسی عورت نہیں جو نظریہ پاکستان کی محالفت کرتی ہو جو انڈیا کے ساتھ مل جل کے رہنے کی بات کرتی ہو آپ جیسی عورت نہیں جو اسلام کے خلاف لائف ٹی وی پر بیٹھ کے بات کرتی ہو جو یہودیوں اور کافروں کا کلچر اس پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتی ہو جو ویلنٹائن ڈے کے دن بیٹیوں کو غیروں کے ہاتھوں سے پھول لینے کی بات کرتی ہو جو اپنے آپ کو ننگا کر کے بازاروں میں گھومنے کی بات کرتی ہو تمہارا جسم تمہاری مرضی تمہاری جرت گئے اپنے آپ کو تمہارا جسم کہنے والی تمہارا جسم تمہارا جسم ہے چلو ٹھیک ہے اس دفعہ اپنے بھڑتے ہوئے بالوں کو روک کے دیکھا تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے روک کے دیکھا چلو تمہارا جسم تمہاری مرضی نہ اپنے جسم کو اپنی مرضی والے دن مار دینا اپنی موت کو روک کے دکھا تیرا جسم تیری مرضی تیری کہاں سے مرضی تیرا جسم تمہارا ہے ہی نہیں سکرات کے نزدیک عورت شر کی بیٹی ہے یوہنہ کے نزدیک عورت فساد پیدا کرنے کی وجہ ہے کی اولاد ہے جبکہ اسلام کے نزدیک عورت رحمت ہے عورت کے قدموں کی نیچے جنت ہے اور ایسے مذہب کا نام اپنے نام کے ساتھ منسلک کرنے کے بعد آپ اس طرح کی باتیں جب چینلز پہ بیٹھ کر کرو گی تو اس معاشرے کا مرد آپ کو گالی دے گا ضرور دے گا جب آپ اس معاشرے میں پیدا ہونے والے ہر مرد کو گالی دو گئے گا اس معاشرے کا مرد خدا کی قسم وہ مرد ہے جو عورت کی عزت کے لیے کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے جان دے سکتا ہے چاہے وہ عورت بیوی کے روپ میں ہو بیٹی کے روپ میں ہو بہن کے روپ میں ہو یا پھر ماں کے روپ میں ہو اس معاشرے کا مرد عورت کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے ساری زندگی اس کی رکھوالی کرتا ہے اس پر انویسٹ کرتا ہے پڑھا لکھا کر اچھے طریقے سے پرورش کر کے اس کی شادی کروا کے اسے خوش دیکھنے کا خواہ ہوتا ہے اس معاشرے کا مرد اور اس معاشرے کے مرد کو آپ جا بجا گاہے بگائے گا ارے بھائی تیرے ساتھ زیادتیاں ہو گئیں زندگی میں تو تمہارے گندے اور کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی ہوں گی تمام معاشرے کے مردوں کو کس لیے تم گالی دے رہی ہو چینل پر بیٹھ کے میں اس ملک کی تمام عزتدار اور باہیا بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اس معاشرے میں مرد آپ کی عزت کرتا ہے آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے اور آپ کی عزت عبرو کے لیے اس معاشرے کا مرد اپنی ساری زندگی اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کے گھر خاندان کی عزت بنی رہے اس طرح کی فہش اور آوارہ عورتوں کی باتوں میں آ کر اپنے مائنڈ کو ڈائیوٹ مت کیجئے گا شکریہ بہترین کے لیے میں یہاں ہوں گاہی بہترین کے لیے مروالی سرمت